تو اہل اللہ سے بعض دفعہ گناہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ کرتے لیتے ہیں کبھی ہو بھی جاتا ہے تو ان سے کبھی اگر گناہ ہو جائے تو فوراں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایسا گڑھ گڑھاتے ہیں اللہ کے سامنے ان کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جو احساس عام آدمی کو نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے نا کہ صحابی حضرت مععز رضی اللہ عنہ سے زنا ہو گیا تھا نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے سزا دیں میں چاہتا ہوں دنیا میں پاک صاف ہو کے جاؤں کیسی توبہ ہے بھائی ان کو پتا ہے پتروں سے مارا جائے گا نبی نے چہر انور کو پھیر لیا کیونکہ حکم یہی ہے وہ دوبارہ آئے دوسری مجلس میں سزا دیں پھر پھیر لیا پھر آئے سزا دیں پھر پھیر لیا آپ نے پھر چوتھی دفعہ آئے پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ ان کو جا کے رجم کرو پھر صحابہ اکرام نے پتھروں سے ان کو رجم کرنا شروع کیا تو جب ظاہر پتھر لگے ان کے سر پہ تکلیف ہوئی تو وہ میدان سے فرار ہو گئے تو صحابہ ان کا پیچھا کر کے گئے اور ان کو شہید کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بھاگ گئے تھے تو تم نے ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیا لیکن یہ دیکھو کہ کتنا بڑا جگرہ ہے نا اب اگر کوئی ان کے زنہ کو دیکھے کہ شادی شدہ ہو کے زنہ کیا یہ ماز اللہ یہ ہوتے ہیں صحابہ تو بھائی ایسی توبہ کوئی کرتا ہے ہے اور یہ تو چلو مرد ہے مرد کا دل مضبوط ہوتا ہے جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی کے پاس آئی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جوہینہ قبیلے کی خاتون آئی میں شادی شدہ ہوں مجھ سے زنا ہو گیا ہے حمل بھی ٹھہر گیا ہے سزا جاری کریں مجھ پہ آپ نے چہرے کو پھیر لیا دوبارہ آئیں پھر پھیر آپ اگر ہوتا ہے نا وقتی جوش بعض دفعہ چڑھ جاتا ہے تو دوبارہ تھوڑی آتی کہتے ہیں نبی نے تو چہرہ پھیر لیا نبی جب سزا نہیں دینا چاہ رہے تو میں کیوں آؤں نبی بار بار عراس کر رہے ہیں کہ جاؤ یہاں سے مجھے نہیں بتاؤ کہ تم نے گناہ کیا ہے مطلب یہ کہ بس اللہ سے توبہ استغفار کرو بار بار آ رہی ہیں ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں یہ میری توبہ جاندار ہے بھی یا نہیں ہے تیسری چوتھی دفعہ ہی تو آپ نے صاحبہ کو حکم دیا پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے تمہیں ہلا کریں گے وہ بھی زائے ہو جائے گا اس کا تھوڑی قصور ہے کوئی بچہ پیدا ہو گیا کتنا ٹائم لگتا ہے پھر آئیں اب تو بچہ پیدا ہو گیا فرمایا ابھی تو بچے کو تمہاری ضرورت ہے ابھی تو تم اس کو دودھ پلا رہی ہو تمہیں مارنے سے کس کا نقصان ہے تو جب تقریباً سات سال کا ہو گیا نا بچہ کتنا یعنی ایک ہوتا ہے نا وقتی جذبات جذبات میں آ کے تو دیکھا لوگ عشاء سے لے کے فجر تک عبادت میں لگے رہتے ہیں جیسے چار مہینے لگا کے آتا ہے نا کوئی تبلیغ والا تو تبلیغ والا لوگ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ مسالہ اترنا شروع جب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے امام مہدی بس ابھی آنے ہی والے ہیں اتنے نیکھ لوگ ہیں اور پھر تھوڑے دنوں میں مسجدوں سے شاٹ تو وقتی جوش تو ہر ایک کا ہو جاتا ہے صحابی آپ پھر بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کے لائیں یا رسول اللہ اب یہ خود کھاتا ہے اب اسے میری ضرورت نہیں ہے آپ نے حکم دیا کہ رجم کیا جائے رجم کیا گیا کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا ان کی صحابہ نے کیا یا رسول اللہ ایک زانی عورت کا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے زنا کیا بدکاری کی حضرت عمر نے بھی اشکال کیا نبی نے فرمایا لَقَتَّابَ تَوْبَتًا لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ اے عمر ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ستر کبیرہ گناہوں کے مرتقب لوگوں میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو ستر لوگوں کی مغفرت کرنے کے لیے اس ایک عورت کی توبہ کافی ہے تو کیسے نماز جنازہ اتنی مبارک عورت ہے تو پتہ یہ چلا کہ کسی کا صرف گناہ نہیں دیکھا جاتا اس کی توبہ بھی دیکھی جاتی ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ